زلہ پولیس سامبہ نے لوگوں کے مال ووشی پشو کو چرانے والے گینگ کا بھانڈا فوڑ کیا ہے اور اس میں بتا جا رہا ہے کہ ایک نوٹوریس کنگ پین کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو زلہ پولیس سامبہ لگاتار کرائم کو ختم کرنے کے لیے تمام اپنی محیم کو تیز کر رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ لگاتار کرمیلز کی دھرپکڑ کی جاری ہے اور اسی بیچ خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ زلہ پولیس سامبہ نے لوگوں کے مال ووشی پشو کو چرانے والے گینگ کا بھانڈا فوڑ کیا ہے اور اس میں بتا جا رہا ہے کہ ایک نوٹوریس کنگ پین کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ زلہ پولیس سامبہ کی وجہ پور پولیس ٹیم کی بات کریں تو وجہ پور پولیس ٹیم نے یہ دو خطرناک اپرادیوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے جو لگاتار لوگوں کے مال ووشی پشو کو چرارے تھے یعنی یہ پشو کو چرارے تھے اور اسے کے ساتھد ان کی سمگلنگ کر رہے تھے جس طرح سے ہم آپ کو لگاتار پشو تسکری کو لے کر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ لگاتار پشو تسکری جو وہ اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ پشو کی جان جوکھی میں ڈالتے ہیں اور پشو کو بروٹلی طریقے سے گاڑیوں میں illegal طریقے سے باندھ کر جو وہ ان کے transportation کرتے ہیں اور اسی طرح سے اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے پشو تسکری کا یہ معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر یارڈ کے اندر جو پشو باندھے ہوتے ہیں لوگوں نے اپنے گھریلو پشو جو پالتو پشو ہوتے ہیں تو ان کو یہ چورا کر جو ہے یہ illegal طریقے سے ان کے سمگلنگ کر رہے تھے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے اپنی پوری جانکاری میں جو چیزیں mention کی ہوئی ہیں اس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ تسکر یہ چور جو ہیں لوگوں کے گھروں کی دیواریں توڑتے ہیں اور اسی کے ساتھ دیو کوو شیڈز بغیرہ بنائے ہوتے ہیں ان شیڈز تک یہ پہنچتے ہیں اور یہ چالاکی سے چطورائی سے جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور وہاں سے جو پشو ہیں ان کو چوراتے ہیں اور ان کو گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں پھر ان کی تسکری کی جاتی ہے یعنی سمگلنگ کی جاتی ہے اور اسی کو لے کر پولیس تک یہ جب کمپلینٹس لگاتار پہنچ رہی تھی کی الگ الگ علاقوں میں اس طرح سے جو معاملے ہیں یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو پولیس نے اپنی جو ٹیمیں ہیں وہ الگ الگ علاقوں میں ڈیپلائی کر دی اور رات کے سمیے میں بھی تمام یہ ٹیمیں جو ہے پولیس کی گشت کر رہی تھی اور اسی دوران جو ہے پولیس نے جو کاروائی کو انجام دیتے ہوئے ان دونوں خطناک اپرادیوں کو پکڑ لیا ان کی پہچان میں سب سے پہلے آپ کو کرانا چاہتا ہوں جس میں کینگ پین ویر جو نام بتایا جا رہا ہے اس کا میں پورا اوورال ڈاٹر آپ کو بتاؤں اس کا نام بتایا جا رہا ہے شبیر احمد بوکار علیہ ویر سنا محمد یوسف ریزنٹ آف مارگا گارڈ وال دھانی پورا انانترا کے روپ میں اس کی پہچان ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ جو دوسرا وقتی پکڑا گیا ہے جو دوسرا کرمینل ہے اس کا نام ہے بلویندر سنگھ علیہ ویر سنا فوجا سنگھ ریزنٹ آف ریکہ لبانا رامگڑ کے روپ میں اس کی پہچان ہوئی ہے اور جو گاڑیاں یوز میں لائی جا رہی تھے ان گاڑیوں کو بھی پولیس نے جو وہ سیز کر لیا ہے یہ ابھی تک کی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور اپنے شروعات میں تصویریں دیکھی لی ہیں ان دونوں خطناک اپرادیوں کی یہ جو پشو چور جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں کے اندر سیند لگا رہے تھے جو گھروں میں کاؤ شرز بغیرہ بنایا ہوتے ہیں یارڈ بنایا ہوتے ہیں دیواریں توڑتے تھے اور یہاں تک یہ پہنچ کر ان پشو کو وہاں سے چورا کر گاڑیوں میں لوڈ کر کر ان کی تذکری کر رہے تھے یعنی چورا کر ایک جگہ پر جو وہ ان پشو کو لے کر جایا جا رہا تھا لیکن لگاتار کمپلینٹ جو مل رہی تھی پولیس نے اس پہ ایکشن کرتے ہوئے ان دونوں خطناک اپرادیوں کی دھرپکڑ کر لی ہے میں ایک بار پھر سے ان کے نام آپ کو بتا دوں شبیر احمد علیاز ویر سناف محمد یوسف ریزنٹ آف گڑھ ویل دھانی پورا انانتنا کے روپ میں ایک پہچان اس کی ہوئی ہے اور دوسرا ہے بلویندر سنگھ علیاز نکہ سناف فوجہ سنگھ ریزنٹ آف رائکہ لبانہ رامگڑی یہ دونوں جو شرارتی تتو ہیں یہ اب پولیس کی گرفت میں آگے ہیں اس میں یہ بتا جا رہا ہے کہ جو لگاتار ان کے طرف سے یہ جو illegal activity کی جاری تھی چوریوں کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے تو لوگوں کے اندر ایک گصہ دیکھا جا رہا تھا لوگوں کے اندر بھی ایک ڈر ایک بھائے بنا ہوا تھا کہ جس طرح سے چور گھروں میں تو چوریوں کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے لیکن اب یہ ان پشوں کو جو ہے وہ target کر رہے تھے اور پشوں کو چورا کر یہ ان کی تذکری کر رہے تھے تو یہ بھانڈا فوڑ کیا ہے ان دونوں اپرادیوں کا جس طرح سے پولیس نے یہ cattle چور جو تھے ان کا بھانڈا فوڑ کیا اس گینگ کو پولیس نے بس کیا ہے اور دونوں جو چور ہیں یہ پولیس کی گرفت میں آ چکے ہیں جس میں ایک notorious kingpin ویر جو شبیر احمد جس کی میں آپ کو پہچان کر آ رہا ہوں جو انتناک کر رہنے والا ہے یہ بھی پولیس کی گرفت میں آ گیا ہے اور اس میں overall پورے operation کی بات کریں تو جس میں پولیس کی جو ٹیمیں یہاں پر الگ الگ علاقوں میں جو وہ raid بھی کر رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے الگ الگ علاقوں سے کلوز بھی کٹھا کیے جا رہے تھے کچھ ہزیدیوی footage بھی جو ہے وہ کھنگالی گئی ہے اور اسے کے مطابق یہ کاروائی کو انجام بیا گیا ہے اور اس میں اگر بات کریں تو overall جو اس میں پورا operation انجام میں لائے گیا سڈی پیو ویجاپور پریانکا کماری ایس ایچو ویجاپور تربوون خجوریا اور under supervision of additional space سامبا سرندر چودری جی کی قیادت میں یہ operation چلایا گیا اور ان دونوں criminals کی دھرپکڑ کر لی گئی ہے اب یہ سلاکوں کے پیچھے تو لگاتار سامبا پولیس کی بات کریں تو ان کا اب صاف توپر یہ کہنا ہے ان کی نیتی سپشٹ ہے کہ کوئی بھی criminal نہیں بچے گا اور آپ اس سے پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ لگاتار کچھ کچھ دنوں کے بعد جو وہ crime کو لے کر ہم آپ کو update کرتے تھے لیکن اب کوئی ایسا دن خالی نہیں جارہا جب کوئی crime کی update سامنے نہیں آتی یعنی crime کی اگر کوئی واردات پیش آتی ہے تو اس کو جب وہ کچھ گھنٹوں میں سلجایا جاتا ہے اور اس میں criminals کی بھی دھرپکڑ کی جاری ہے وہ چاہے پشو تذکر ہو پشو چور ہو نشہ تذکر ہو یا پھر الگ الگ crime کو انجام دینے والے criminal minded شرارتی تدو ان کی لگاتار دھرپکڑ کی جاری ہے اور جو بھی پولیس کی ریڈار پر آ رہا ہے وہ بچے گا نہیں اس طرح کی نیتی اپنا کر پولیس سمیں کام کر رہی ہے تو یہ ایک اور بڑی کامیابی زلہ پولیس سامبہ کو آج ہاتھ لگی ہے جنہوں نے یہ دو شرارتی تدو یعنی اپرادیوں کو گرفتار کر لیا جو پشو چوری کر رہے تھے لوگوں کے گھروں کے اندر سیند لگا کر تو وہاں سے جو ہے یہ پولیس کو کامیابی ہاتھ لگی ہے اور اس میں king pin اس گینگ کا جو شبیر احمد وہ بھی پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے جو پورا یہ پلان کرتا تھا ان تمام پشو چوریوں کی وارداتوں کو انجام دے رہا تھا بڑی کامیابی فلال کے لیے رشیق حجوریہ جیکی میڈیا کے لیے